السلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور سب کے لئے یہ قرآن پاک کا ترجمہ عملی زندگی میں مددگار ثابت ہو رہا ہوگا ویورز ہماری سورہ الامران جاری ہے اور ہمارے چوتھے پارہ کا نوہ رکو شروع تھا جو کہ آج انشاءاللہ والعزیز مکمل ہو جائے گا اس رکو کے پچھلے حصے میں ہم نے بہت سی مختلف چیزیں پڑی ہیں پہلے اللہ پاک کے بندوں کا روپ پڑا پھر ان کا یقین اور ایمان پڑا اس کے بعد منافقین یعنی جو اسلام میں داخل ہو کر پھر کفر کی طرف آ جاتے ہیں ان کے بارے میں پڑا اللہ پاک کا عجر پڑا اللہ پاک کے عذاب کے بارے میں پڑا آج دیکھتے ہیں اللہ پاک کیا ارشاد فرما رہا ہے اعوذ باللہ من شتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا وَرْنَا يَخْسَ بَنَّا ہرگز گمان کریں الَّذِينَ جَوْ يَبْخَلُونَ بُخْل کرتے ہیں بِمَا جَوْ عَتَاهُمُ اللَّهُ دے رکھا ہے انہیں اللہ نے مِمْفَدْ لِهِ اپنے فضل و کرم سے ہوا وہ خیراً بہتر ہے لہم ان کے لئے بل بلکہ ہوا یہ شرن بہت برا ہے لہم ان کے لئے سَيُتَوَّقُونَ توق پینایا جائے گا مَا انہیں بَخِلُو انہوں نے بخل کیا بہی اس مال کے ساتھ يوم القیامتی قیامت کے دن وَلِلَّهِ اور اللہ کے لئے مِرَاثُ الْسَمَاوَاتِ آسمانوں وَالْأَرْدِ اور زمین کی مِرَاث ہے وَاللَّهُ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير جو کچھ تم کر رہے ہو خوب جاننے والا ہے اب اس میں بخل کا ذکر ہو رہا ہے لفظ بخل اس چیز کو کہتے ہیں یعنی اس چیز کا روک لینا جس کا ادا کرنا آپ پر واجب ہو اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے جو مالی حقوق کو ادا کرنے میں بخل کرتے ہیں حدیث صحیح میں اس آیت کی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے زکاة ادا نہ کی وہ مال سامپ بن کر اس کو توق کی طرح لپٹے گا اور یہ کہہ کہہ کر دستا جائے گا کہ میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں استغفر اللہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہود کے ایک قبیلہ بنی کی ناکنکا کے پاس اپنا مکتوب گرامی دے کر بھیجا جس میں ان کو دعوت اسلام دی گئی نماز اور زکاة کے متعلق تاقید کی گئی اور یہ بھی تحریر تھا کہ یقرد اللہ قردن حسنہ یعنی اللہ تعالی کو کرز حسنہ دے نیکی کے کاموں میں اپنی دولت خرچ کریں اس پر ان کے ایک موپٹ فخاص بن عزر ورا نے عزراہ تمسخر یعنی مزاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اللہ مفلس و نادر ہے اسی لئے تو ہم سے کرز مانگ رہا ہے حضرت ابو بکر صدیق کو اس کی گستاخی برداش نہ ہوئی تو آپ نے اس کے موپر تھپڑ دے مارا اور فرمایا اگر ہمارے ترمہارے درمیان معایدہ نہ ہوتا تو تمہارا سر کلم کر دیا جاتا قربان جائیں کہ کتنا صبر اور کتنی برداشت تھی صحابہ کرام میں بھی کہ انہوں نے موہدے کا پاس رکھا اور تھپڑ مار کر کہا کہ تمہارا سر کلم کر دیتا اگر امن کا موہدہ نہ ہوتا تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدیق اکبر کی شکایت کی اور اپنے الفاظ سے بلکل مکر گیا پھر اس وقت اللہ پاک نے یہ آیت نازل کی کہ جو کوئی اللہ کی راہ میں اللہ کا ہی دیا ہوا مال خرچ نہیں کرتے تو ان کے لئے تو سخت عذاب ہوگا یہ مال یہ دولت یہ سب کچھ ہمارا کہاں سے ہے ہم کہاں سے لائے ہیں یہ تو سب کچھ ہمارے اللہ سبحانہ وتعالی کی کرم نوازی ہے ہمارے اللہ تعالی کا فضل ہے جس نے ہمیں اتنا کچھ عطا کر رکھا ہے کہ ہم عزت سے اپنے گھر میں رہتے ہیں عزت سے ہم دو وقت کی روٹی کھاتے ہیں الحمدللہ اور اس کے باوجود ہم اپنے سے اوپر والوں کو دے کے ناشکری کرتے ہیں شکر بھی نہیں ادا کرتے ہیں اور اس کی دیئے ہوئے مال میں سے ہمیں دینا بھی تکلیف کا باعث ہے جبکہ کاش ہم سمجھ جائیں یہ مال تو اصل ہے ہی اللہ کا جو اللہ نے دیا ہے اپنی مخلوق کی خدمت کرنے کے لئے نہ کہ اس پہ سام بن کے بیٹھنے کے لئے دیا گیا ہے اور پھر اوپر ستم زریفی یہ کہ اس پہ شکر بھی نہ آدا کیا جائے شکر کا جذبہ یہی تو ہے شکر آدا کرتے ہوئے دوسروں کو بھی شامل کیا جائے اپنی نعمتوں میں کاش اللہ پاک ہمیں سمجھ اتا فرمائے ہمیں شکر کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور ہمارے دلوں کو بہت بڑا کرے کہ ہمیں جو نعمتیں ملتی ہیں ہم ان میں اپنے دوسرے بہن بائیوں کو بھی شریک کر سکیں جو محروم ہیں اللہ پاک ہم سب پہ کرم فرمائے الحمدللہ آج ہمارا نوارکو مکمل ہوا نیکسٹ انچاءاللہ دسوارکو ہم شروع کریں گے اللہ پاک ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارے لئے اس کو توشہ آخرت بنائے وآخر دامان الحمدللہ رب العالمین